امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھوٹیوں پر جانے والے مسافر ملک کے ائرپورٹس پر سخت سیکیورٹی انتظامات سے گزر رہے ہیں اگر مسافر تصویر اتارنے والے سکینر سے گزرنا نہیں چاہتے تو پھر انہیں جسمانی تلاشی کے عمل سے گزرنا ہوگا ایک تازہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر مسافروں کو یہ بھی پسند نہیں اس طرح سب کے سامنے کھڑے ہو کر تلاشی دینا بہت بھی شرمناک ہے جسمانی تلاشی کے دوران سیکیورٹی اہلکار مسافر کے پورے جسم کو ہاتھ سے چیک کرتے ہیں عام طور پر خواتین کے لیے خواتین اہلکار اور مردوں کی مرد افسران تلاشی لیتے ہیں امریکی ٹرانسپورٹ کے محکمی ٹی ایس اے کے افسران کا کہنا ہے کہ یکم نومبر کے بعد سے تقریباً سارے تین کروڑ مسافروں نے ہوائی سفر کیا اور ان میں سے تین فیصد نے جسمانی تلاشی کا طریقہ چنا ادارے کو اب تک اس حوالے سے تقریباً دو ہزار شکایات موصول ہوئی ہیں سروے کے مطابق اس کے باوجود دو تہائی مسافروں کا کہنا ہے کہ یہ اقتماعات محفوظ سفر کے لیے لازمی ہے مرکزی حکومتی اداروں نے امریکہ کے خلاف کئی دہشتگرد حملوں کی ناکام کوششوں کے بعد ائرپورٹس پر نئے اقتماعات متعارف کرائے ہیں گزشتہ دسمبر میں ایک امریکی پرواز کو دھماکے سے تباہ کرنے کے منصوبے میں ملاوث ہونے کے جرم میں نائجریہ کے ایک شخص پر فرد جرم آئیت کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کے محکمے کے سربراہ جان پسٹول کہتے ہیں کہ ادارہ سیکیورٹی کے اقتماعات اور لوگوں کی پرائیویسی کے درمیان ایک توازن پیدا کرنا چاہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ خطرات حقیقی ہیں اس لیے ہم ان سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان سکینرز اور جسمانی تلاشی کے اقتماعات کے ذریعے القاعدہ اور دوسرے دہشتگرد گروہوں کی وہ کوششیں ناکام بنانا چاہتے ہیں جو وہ ہوائی جہاز تباہ کر کے امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ جو ان اقتماعات کے مخالف ہیں مسافروں پر زور دے رہے تھے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کرے اور سکینرز سے گزرنے کی بجائے جسمانی تلاشی کو ترجیح دیں جس سے وہاں کتار لمبی ہوگی اور تمام عمل سست روی کا شکار ہو جائے گا سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان اقتماعات پر نظر سانی جاری رکھیں گے اور ضرورت پڑھنے پر ان میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصویر اتارنے والی مشینیں اب سیکیورٹی کا حصہ ہیں اور سال کے آخر تک یہ ملک کے چار سو پچاس ائرپورٹس پر کام کر رہی ہوں گی کرس سمکنز کے ساتھ ندیم یاکوب اردو وی او اے